بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے معزز ناظرین آج میں ایک اور بہترین ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چھبیس نومبر تو گزر گیا کوئی مناظرہ نہیں ہوا مفتی عنیف قریشی اور مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے درمیان لیکن ان کے اثرات ابھی تک باقی ہیں مناظرے کے حوالے سے محمد گفران محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو چلی آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب مناظرہ کرنے گیا ہے تو یہ گیا ہے تو میں نے کہا بات وہی ہے میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ الرحمن الرحیم خاجہ غریب نواز خاجہ کمردین شیالوی رحمت اللہ علیہ جب بھی راوزیوں کے ساتھ لپڑا ہوتا نا تو آپ نجدیوں کے ایک مولوی تھے مولوی اللہ یار ان کو مناظرے کے لیے بلا لیتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سے انہیں پوچھا جی کہ میں نجدی ہوں راوزیوں سے آپ کا پنگا ہوتا ہے تو آپ مجھے بلا لیتے ہیں آپ کے مریدوں میں شیخ الادیس مولنہ شیالوی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں تو حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرمائے ہوئے سوراں دا شکار کرنا ہوئے تو کتے کم دینے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کوٹھے والی سرکار پہ کوکڑوں والی سرکار بٹیروں والی سرکار ظلوفوں والی سرکار لٹوں والی سرکار تو آپ نے سنو گا یہ کوٹھے والی سرکار ہم نے پہلی دفعہ سنو گا اور کوٹھے کا تعارف کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا بھئی اس نے ابتدا سے لے کے آج تک جو بھی اعتراض ہمارے مسلک پہ اٹھایا ہے اس نے حرف گیری کی ہے الحمدللہ علماء نے مو توڑ جواب دی ہے محقق العصر علامہ مولانا مفتی راشد رزوی صاحب نے کوئی قصر چھوڑی ہے تو پھر آپ کیوں جو اس طرح اپنے عقیدے کے ساتھ خود دو نمرییں شروع کر دیتے ہو کہ بھلا پیر سید مشاہد شاہ صاحب نے جس طرح اس کا پردہ چاہ کی ہے کوئی قصر رہ گئی ہے علی نواز صاحب نے جس طرح اس کا پردہ چاہ کی قصر رہ گئی ہے الحمدللہ ہر چیز کا جواب دلائل کے ساتھ علماء آل سنت دے رہے ہیں ان کو سنیں آپ نیٹ پہ چیک کریں آپ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں دوبتے کتن کے کسہارا میں جی منادرہ کرنے جا رہا ہوں میں کھجوتی ہیں اتنی ہیں پیغیان ان کو اس طب حالی کرنی ہیں یہ ڈرامے لگانے کیا ضرورت ہے کیا آل حدیثوں کا یا یا نور پوری وہ اس کی اکیڈمی کے باہر کھڑے ہو کے دعایاں نہیں دیتا رہا کہ میں بات کرنے آئے ہوں آپ مجھ سے منادرہ کریں مولوی تارک دیوبندی اس کے کوٹھے کے سامنے کھڑا نہیں رہا کہ میں بات کرنا چاہتا وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کو ڈراما لگانے کی ضرورت کیا ہے اور وہ ایک وہ آمیر لیاقت کی روح لوٹ آئی ہے وہ ربانی جو ہے سبحان اللہ نہ تین میں نہ تیرہ میں پکا رافضی بچہ پکا رافضی یہ دونوں رافضی ہیں ملی بھگت سے انہوں نے کہا کہ اب دیوار سے لگ گئے ہیں کوئی راستہ نکالیں کہ پھر بلے بلے ہو جائے میں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ہوتا یہ وارداتیں کرنے سے کام نہیں چلتا جواب وہ ہوتا ہے جو مفتی راشر صاحب دے رہے ہیں مقابلہ وہ ہوتا ہے جو اور قبلہ سید مشاہد حسین شاہ صاحب فرما رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جواب اس نے نبیوں کی توہین کی تیرے سر میں جوں تک نہیں رینگی اس نے صحابہ پہ بکواس کیے تیری کیوں نہیں اخلاقی جرت ہوئی کہ جب یہ حضرت عمیر معاویہ پہ صبح و شام بھونک رہا تھا اس وقت تُو میدان میں آتا کیونکہ تم دونوں اس عمام میں ننگے ہو صبح و شام وہ بکواس کر رہا ہے صحابہ پہ تمہارے جسم پہ جنابے والا کوئی فرق نہیں پڑا تمہیں کوئی ولی اس نے نہیں چھوڑا کوئی صحابہ بھی نہیں چھوڑا نبیوں پہ اس نے بکواس کی ایک جملہ بھی تم نے نہیں بولا اچانک تمہیں کیسے یاد آگیا ہے یہ ہمارے سنیوں کی ترجمان اور رمائندہ نہیں ہے میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں بلکل کلیر کٹ کہہ رہا ہوں یہ سنیوں کی ترجمان نہیں ہے یہ ربزیوں کے مورے ہیں جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں آل سنت کے ترجمان ہیں حضور کبلہ سید مظفر حضاء صاحب حضرت کبلہ پیر سید زلفکار شاہ صاحب حضرت کبلہ پیر سید مشاہد حسین شاہ صاحب حضرت کبلہ پیر سید عمر مضمل قازمی صاحب میں آپ کو پترو ساڑے نال پڑھ رکھو سید ہیں نہیں ہاں ہاں کھاتے تو ہڑے کھاتے ہی ٹھل ہوئے یہ مناظرہ بلجبر ہے ہم نے زنا بلجبر سنا تھا یہ مناظرہ بلجبر پہلی دفعہ سنا ہے اور زنا بلجبر میں پھر بھی زبردستی انوالمنٹ تو ہوئی جاتی ہے نا کر لیا جاتا ہے یہ تو وہ بھی نہیں ہوا تو جشن کس بات کے یہ تو ایسی جشن منائے جا رہے ہیں کہ بندہ سیرہ گھر سے باندھ کے نکلے میں جی دلن لینے کے لیے جا رہا ہوں اگلے جنابی والے موہ پہ تھوکیں بھی نہیں تمہیں اور واپس آ جائیں جشن منایا جا رہا جی کیوں جی شادی ہو گئی ہے تو میں کھر رہا نہیں کیا تھا ہی ہاں کی ہوتے آندھی ہی کوئی نہیں میں کھر بس تیرا اے جنابی والا تیرا مناظرہ نا اے بھی مناظرہ بلجبر ہی ہے ڈھونگی سارے تماشبین تو میرے پیارے موہزز ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسندہ رہے ہوں گے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں